جدہ سے افنان خان صاحب نے اورل سیکس کے بارے میں سوال کیا ہے محترم بات یہ ہے کہ اس موضوع پر میں بہت مرتبہ جواب کر چکا ہوں اور آپ نے پوچھا ہے آئندہ بھی جو پوچھے گا یہی عرض کروں گا کہ اورل سیکس اسلام میں جائز نہیں پہلے تو یہ دیکھیں اورل سیکس ہے کیا میں اورل سیکس کو یہ سمجھتا ہوں کہ عورت اپنے شوہر کے مقام مقصوصہ یعنی شرمگا کو چومے یا چاٹے موں میں لے لے اسی طرح شوہر اپنے بیوی کی مقصوص شرمگا کو جو ہے وہ چاٹے زبان لگائے یا چوسے معاذ اللہ اس طرح کی حرکت کرے تو یہ اورل سیکس ہے تو یہ اسلام میں جائز نہیں اور اس کی دلیل دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہ جو ایک شہوت عطا فرمائی ہے مرد ہو یا عورت اس کیا تقاضی یہ ہوتا ہے کہ جب بیوی اپنے شوہر کے مقصوص آزا کو ہاتھ لگا لے یا شوہر اپنے بیوی کے مقام مقصوصہ پر بار بار ہاتھ لگائے مسئلے تو گندہ پانی مزی اور ندی نکلتا ہے ٹھیک ہے یہ ہر شخص جانتا ہے اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب ہاتھ لگانے سے بھی یہ معاملہ ہو جاتا ہے تو اگر کوئی مو لگا کر معاذ اللہ اس طرح کا گندہ کام کرے تو وہ ناپاک پانی کیا مو میں نہیں جائے گا اور پھر یہ غلازت کی جگہ ہے اور مو انسان کا ایک بڑا عدب والا مقام ہوتا ہے اس کی بھی ایک حرمت ہوتی ہے شرمگہ کو مو میں لے لینا یا چاٹنا اس کا میرے نزدیک جائے یہ جائز نہیں ہے اور یہی وجہ ہے کہ میں ہر ایک کو یہی بتاتا ہوں کہ اسلام ایک دین فطرت ہے فطرت کے تقاضوں میں یہ چیز نہیں آتی جس کو ہم اورل سیکس کہتے ہیں اور اورل سیکس کیا ہے وہ میں نے آپ کو بتایا اب کسی اور چیز کو اورل سیکس سمجھتا ہو تو میرے علم میں نہیں رہی بات سعودیوں کی کہ وہاں کے علماء نے اس کو جائز قرار دیا ہے تو سعودیوں کا جو حال حضرت وہ تو سب جانتے ہیں سعودی وہابی نجدی لوگوں کی نہ ہمیں مطبع ان کی خود ساختہ ان مسائل کو ہمیں اپنانے کی ضرورت ہے نہ ہی ان کے ان طور طریقوں پر چلنے کی ضرورت ہے ہم اورل سیکس کو کس طرح جائز قرار دے سکتے ہیں دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہاتھ لگانے میں حرج نہیں ہاتھ سے آگائے مقصود ساکو سہلانے میں حرج نہیں نظر کرنے میں حرج نہیں لیکن موں میں لے لینا یہ اللہ تعالیٰ کرم فرمائے اور اللہ محف فرمائے یہ کہاں مطلب یہ کیسے کوئی ثابت کر سکتا ہے اگر ہیں تو آپ انہی سعودیوں سے بوچھیں کہ بھئی آپ کے پاس شریعت اور پر کیا دلیل ہیں میں نے میرے پاس جو دلیل تھی میں نے عرض کر دی آپ کو کہ شہوت کے تقاضوں کے تحت جو ناپاکی گندگی خارج ہوتی ہے وہ موں میں جائے گی اور پھر لازمی بات ہے کہ اس میں بہت سے دیگر خوراپات اور سمجھئے کہ غلازت والا یہ معاملہ ہوتا ہے اور پھر آپ اس بات کو جانتے ہیں کہ آہستہ آہستہ پھر مزید مکروحانہ معاملات میں بندہ شامل ہو جاتا ہے جب ایک چیز وہ کر رہا ہے یا اپنی بیوی تکروا رہا ہے تو مزید پھر آگے سٹیپ بھی وہ لے گا اور آگے والے سٹیپ نہ جانے پھر کیا ہوں گے لہذا مطلب اس چیز کو سمجھا جائے یہ اورل سیکس جو ہے وہ جائز نہیں ہے سعودیوں کی ویب سائٹ کا بھائی مجھے علم نہیں ہے کہ کیا ان کے ویب سائٹ اور کیا ہے میرے پاس تو اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ میں اپنی دوسری ویب سائٹوں پہ جاؤں آپ حیران ہوں گے کہ میں نے فیضانیتار.net جس پر میں ایک سال سے زیادہ ہو گیا ہے یہ سوالوں کے جواب دیتا ہوں اس ویب سائٹ کو بھی میں اپن نہیں عام طور پہ کرتا اتنا ٹائم ہی نہیں مل پاتا کہ مطلب ویزٹ کیا جائے اور ترقیبیں دیکھی جائیں یا کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا معاملہ دیکھا جائے تو بہرحال اللہ تعالیٰ حسانی فرمائے جو میرا موقف تھا وہ میں نے آپ کے سامنے تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا ہے اللہ تعالیٰ حسانی فرمائے جزاک اللہ خیر